اب سوچیں آپ نے ایک ویڈیو ایڈورٹائزمنٹ بنائی ہے دن رات لگا کر دھوپ میں کھڑے ہو کے پسینہ اپنا بہا کر آپ نے خوبصورت سی ایڈورٹائزمنٹ بنا کر سوچا کہ یہ تو بیس ایڈورٹائزمنٹ ہے اور کلائنٹ کو یہ پسند آنی ہی آنی چاہیے وہ بن گئی سب چیزیں ہو گئی پری پرڈکشن ہو گئی پرڈکشن ہو گئی پوست پرڈکشن ہو گئی اور آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کلائنٹ کو بھیج دی کہ بھائی یہ میں نے بنا لی ہے اور اب میں اس کو پوسٹ کرنے لگا ہوں یا ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر چلانے لگا ہوں اور آگے کلائنٹ کی دو لائنوں کی ای میل کا رپلائی آتا ہے کہ مجھے تو یہ جو آپ نے ایڈ بنائی ہے ویڈیو بنائی ہے وہ بالکل پسند نہیں آئی تو سوچیں آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گی فری لانسنگ کی دنیا میں یہ پرابلم بہت سارے فری لانسرز کو فیس ہوتی ہے اور میں اسی وجہ سے اکثر اور بار بار یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ فیڈبیک لیں ہمیشہ فیڈبیک لیں اور اپنا جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو گاہے بگاہے اور سٹیپ بائی سٹیپ دکھاتے رہیں کلائنٹ کو تاکہ کلائنٹ کو پتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ یہ کر رہے ہوں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ کلائنٹ will also be part of جو آپ کام کر رہے ہیں تو رسک جو ہے وہ سارا شیئر ہو جائے گا between کلائنٹ and a free lanser لیکن اگر آپ ایک کام سارے کا سارا خود اکیلے کر رہے ہیں تو پھر کلائنٹ کی تو کوئی responsibility ہے نہیں نہ کلائنٹ کو یہ فکر ہے نہ پتا ہے کہ بھائی بجلی کتنے گھنٹے آ رہی اور پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اور گرمی میں بیٹھ کے آپ نے کام کیا ہے اس نے کہہ دے ہیں نا مجھے کام پسند نہیں آیا بھائی اس کو سارے کو سارے کو دوبارہ بناو اور پھر آپ کو وہ سارا کام دوبارہ بنانا پڑے گا frustration بھی ہوگی motivation بھی ختم ہوگی اور کام بھی ٹھیک ٹھیک اس سے نہیں ہوگا تو اس session کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی tips دیتا ہوں کہ جب آپ نے ویڈیو ایڈز بنانی ہیں تو کلائنٹ سے آپ نے کس طرح بات کرنی ہے اور کس کس سٹیج کے اوپر کلائنٹس کو آپ نے ویڈیو ایڈز بھیجنی ہے ریویو کے لیے اور کس طریقے سے آپ اپنا جو رسک ہے اس کو کم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو point ہے وہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ویڈیو بھیج رہے ہیں وہ آپ نے ویڈیو بھیج دیو نیچے لگ دیا ہے کہ this is the video which I have created زیادہ تر ہوتا یہی ہے وہ ایمیل کر دیتے ہیں کہ یہ ایڈ بن گئی اس کو دیکھ لو اور اپروف کر دو یہ بھی ایک لائن ہوتی ہے نیچے ایسا کبھی نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ جب آپ ویڈیو بھیج رہے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ آپ کا proper ریشنلائزیشن ہونی چاہیے جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ کس چیز کے پیچھے کیا ریزن تھی کہ آپ نے وہ کیا آپ دیکھتے ہیں step by step کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کلائنٹ کو اس کے آگے ریزنز دینی ہے جو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں آپ نے ریزن دینی ہے کلائنٹ کو وہ ہے کلرز جو کلرز آپ اپنی ویڈیو میں یوز کر رہے ہیں اچھا کلرز کے ساتھ میں ایڈ کروں گا لائٹنگ کو بھی لائٹنگ اور کلرز کا جو کمبینیشن ہے وہ ہمیشہ آپ نے with reason کلائنٹ کو پروائیڈ کرنا ہے اکثر آپ یہ فیل کریں گے جو آپ کا کلائنٹ ہے جو آپ کو پروجیکٹ دے رہا ہے وہ اتنا زیادہ کرییٹیو نہیں ہے تو اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے گرین لائٹ کی یوز کر لی اور بلو لائٹ کی یوز کر لی کسی جگہ اندہ رہا ہے ویڈیو میں اور کسی جگہ بہت زیادہ روشنی ہے اکثر آپ موویز دیکھتے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کچھ موویز کے اندر کچھ کچھ سین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے کریٹیو قسم کے ہوتے ہیں ان میں لائٹنگ اور کلرز بڑے ڈیفرنٹ طرح کی یوز ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے موبائل فون پر ڈیفرنٹ فلٹرز بھی ہوتے ہیں ان کا بھی لائٹنگ کے اوپر بڑے ڈیفرنٹ ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے تو جو بھی کلرز اور لائٹنگ کے ایفیکٹس آپ یوز کر رہے ہیں اس کی ریزن آپ کلائنٹ کو بتائیں اور بتائیں کہ بھائی اس پرٹیکلر سین میں میں نے اس وجہ سے یہ یوں کیا ہے اور جس کا یہ ایفیکٹ آئے گا یوزر کے اوپر اور ویور کے اوپر تاکہ ایک لائنٹ نے اگر کوئی فیڈبیک دینا بھی ہے تو وہ آپ کی ریزن کے اوپر فیڈبیک دے اگر آپ خالی اس کو وہ ویڈیو بھیج کے بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے آپ ویڈیو بنا کے دی دی تو وہ آگے سے یہ کیسے بھائی یہاں تو مجھے ڈیالاؤگ کے اوپر جو ریزن ہے وہ بھی آپ نے دینی ہے کہ جو جو ڈیالاؤگ اس میں بولے جارہے ہیں ویڈیو میں وہ کیا کیا ڈیالاؤگ اور ان ڈیالاؤگ کے پیچھے ریزن کیا ہے سکرپٹ سکرپٹ کا نام سن na آپ نے اکثر سکرپٹ جو آپ نے یوز کیا ہے وہ کیوں یوز کیا ہے یہ بتانی ہے اپنے کلائنٹ کو اگلی جو چیز ہے وہ فوکس آبجیکٹس ہے آپ نے جون جون سے چیزوں پر فوکس کیا اس ایڈ کے اندر وہ کیوں کیا ہے فارنسنس دو بالز پڑی ہیں یا تین بالز پڑی ہیں آپ نے ایک ہی بالز کے اوپر کیوں فوکس کی ہے تو یہ ساری ریزنز بھی آپ کو کلائنٹ کو بتانی پڑیں گی یہ سارے پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں اور لکھتے جائیں ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد اوورال سٹائل آتا ہے ویڈیو کا ایکشن جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے رومانٹک ویڈیوز کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے موٹر سیکل کی جو ایڈز ہوتی ہیں ان کا سٹائل کچھ اور ہے اور جو گھی بنانے والی کمپنیز ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ یا اشتہارات کا سٹائل کچھ اور ہے تو جو بھی سٹائل آپ اپنا رہے ہیں وہ آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ میچ کرتا ہو اور پراپر اس کے آگے ریزن دیں کہ بھائی میں نے یہ ایڈورٹائزمنٹ بنائی کیونکہ آپ کی ٹی شٹ بنانے کی کمپنی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کلرز ہوں گے یہ سٹائل ہوگا یہ کریکٹر بولنگ آگے اور یہ اوبجیکٹس ہوں گے جن پر میں فوکس کروں گا اور ان کی تمام ریزن کی ایک شیٹ جو ہے وہ آپ کلائنٹ کو پروائیٹ کریں اور لاست but not the least ہمیشہ کلائنٹ کو لیمیٹیشنز کے بارے میں بتائیں کہ یہ ویڈیو بنی اور اس ویڈیو کے اندر یہ یہ لیمیٹیشنز ہیں تو اگر آپ نے ان لیمیٹیشنز کو دور کرنا ہے اور پھر کلائنٹ آپ کو بتا دے گا کہ اچھا بھئی میرے نزدیکی ویڈیو ٹھیک ہے یا اس کے اندر یہ چیزیں چینج کر لو and then you can do that based on the feedback of the client اگلی پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے after going through all these points جو میں نے بھی آپ کو بتائیں وہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ نے ویڈیو اس کو بھیجنی ہے کلائنٹ کو تو سب سے پہلے درافٹ سے شروع کریں درافٹ کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو سے پہلے جو سٹوری بورڈ آپ نے بنائی وہ بھیجیں اس کو سٹوری بورڈ دکھائیں کلائنٹ کو کلائنٹ سٹوری بورڈ کے اوپر آپ کو اس کے فیڈبیک دے اس کے اوپر آپ کو آپ سے ریزن پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کریں تاکہ آپ اسی سٹیج پر وہ چیزیں چینج کر لیں پھر جیسے جیسے ویڈیو بن رہی اس کے دیفرنٹ دیفرنٹ سٹیجیز ہوتی ہیں ان تمام سٹیجیز کی ڈرافٹس کی ویڈیوز لے لے کے بھیجیں کلائنٹ کو تاکہ وہ ساتھ ساتھ اس کو دیکھتا رہے before the final form is being produced اور وہ ساتھ ساتھ فیڈبیک کا فائدہ یہ کیا ہوگا فائدہ اس کا simple یہ ہوگا کہ وہ آپ کو چونکہ فیڈبیک دے رہے فیڈبیک آپ اس کا integrate کرتے رہیں گے اور آپ کی ویڈیو ٹھیک سے ٹھیک ہوتی جائے گی تاکہ ان کے اندر کلائنٹ کبھی بھی آپ کو یہ نہ کہہ کہ بھائی یہ آپ نے کیا اٹھا کے بنا دیا اور last کے اندر the last and the most important point is کہ آپ نے کلائنٹ سے بات کرتے بھی نہیں گبرانا ہمیشہ ویڈیو چیٹ کریں ای میل کو میں پرسنلی اوائیڈ کرتا ہوں فریلانسی کے کام میں آپ ویڈیو چیٹ کریں اور ویڈیو چیٹ کے اوپر explain کرنا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور سارے کے سارے جو stakeholders ہیں جو decision maker ہیں جو decide کر رہے ہیں ان سب سے بات کریں اور ساروں کی approval لیں ان ویڈیوز کے اوپر تو دوستو ان tips کو ذہن میں رکھیں یاد رکھیں اور next time جب آپ ویڈیو advertisement کر رہے ہوں گے تو یہ tips آپ کے بڑے کام آنے والی ہیں